السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاتین بھی دین کی محافظات ہیں خاتین اکثر اپنے گھر کے مردوں کے رویے پر ناراض رہتی ہیں کہ باہر لے کر نہیں جاتے تاریخ نہیں کرتے جاب نہیں کرنے دیتے کزن سے بات کرنے پر شک کرتے ہیں اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اسی طرح کے مزید شکوے یعنی ہر وہ شکوہ جو دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتا ہو لیکن میں نے اب تک خاتین سے یہ شکوے نہیں سنے کہ نماز نہیں پڑتے حق کہنے والوں کا ساتھ نہیں دیتے گانا سنتے ہیں ناتیں نہیں سنتے دین کے لئے بہت لاپرواہی کرتے ہیں میرے کان ترستے ہیں کہ میں اس طرح کے شکوے خاتین کے مو سے سنوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں سنوں کہ میں اپنے ابو کے گھر واپس آگئی کیونکہ میرے شوہر عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوچاتے تھے کتنی خاتین ایسی ہیں جنہوں نے کبھی اس بات پر ناراض ہو کر اپنے والدین کو کال کی ہو کہ امی ابو مجھے یہاں سے لے جائیں کیونکہ میرے شوہر کو آج تک میں نے قرآن پڑھتے نہیں دیکھا یا پھر بھائیہ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میرا شوہر مجھے بے پردہ کر کے اپنے ساتھ گھومانے لے جاتا ہے یا پھر یہ کہ اگر آپ نے اب بد نگاہی کی تو میں ہمیشہ کے لئے آپ سے روٹ جاؤں گی کاش کہ مجھے یہ شکوے سننے کو ملے خاتین کی طرف سے یقین کریں جس دن یہ سب سننے کو ملنے لگا اس دن امت کی الٹی گنگا سیدھی بہنا شروع ہو جائے گی وہ خاتین کتنی بے عقوف ہیں جو دنیاوی زندگی میں ملنے والی کسی تکلیف پر تو سنجھوتا کرنے کو تیار نہیں مگر اپنے باپ بھائی بیٹے یا شوہر کی دین سے دوری پر چپ سادھے سمجھوتا کیے ہوئے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو اپنا جواب خود دینا ہے میری بہنوں کچھ خوش کرو کہیں جو اس فانی زندگی میں مرد کی طرف سے اونچ نیچ ہو بھی جائے تو درگزر کر دو مگر دین کو درگزر نہ کرو اگر آپ کا محرم یا شوہر دین سے دور ہے تو اسے دعوت دین دو تبلیغ یہاں کرو اگر اس کی سوچ مجاہدانہ نہیں ہے تو سوچ کا رخ بدلو اگر اس کی پسندیدہ شخصیات میں انبیاء کرام علیہ السلام صحابہ کرام علیہ الرزوان اور اولیاء کرام شامل نہیں ہیں تو پھر تمہارا بیچین ہونا بنتا ہے اگر اس کو دنیا سے زیادہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیار نہیں ہے تو تمہارا اس سے ناراض ہونا بنتا ہے اگر یہ اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی جد و جہد نہیں کرتا ہاں تو تمہارا رونا بنتا ہے اور اگر اسے تمہارے پردے کی فکر نہیں تو پھر تمہارا شکوہ بنتا ہے فکر کرو تو ایسی جو آخرت میں تمہیں کوئی بقام دلوا دے مسلمان عورت کے سر پر تو بس مجاہد ہی بطور تاج سجدہ ہے کاش کہ مسلمان عورت کے ناراض ہونے رونے اور بیچین ہونے کی وجوہات بدل جائیں تو امت کے میعار بدل جائیں موسیقی موسیقی